لاہور ٹی وی سلیبرٹی حالانکہ نوجوانی کے عمر میں بہت کاروباری حوالے سے انڈسٹریل حوالے سے دیکھیں تو وہ ایک پوری کہانی ہے کامیابی کی محنت کی تگو دو کی فاکسڈ ہو کر اپنے کام کو اچیو کرنے کی تارگٹس کو اچیو کرنے کی ایک ڈسپلن کے ساتھ دن رات کی محنت کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوانی کے عمر میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس جیسے ایک قدعور ادارے کا وائس پریزیڈنٹ ہونا پاپولر شخصیت ہونا یہاں پہ جتنے لوگ ہمارے کمیونٹی کے آتے ہیں سب سے محبت پیار سٹاف کے ساتھ اور یعنی جہاں سے گزر جائیں تو لوگ محبت سے دیکھتے ہیں چلے جائیں تو دعا دیتے ہیں اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے لوگ ان کو پسند کرنے والے ہوں تعریف کرنے والے ہوں دعا دینے والے ہوں اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے بزنس کے حوالے سے وہ بہت تف ہے اس تف انوائرمنٹ میں کام کرنا کرائیسس انرجی کا اور بہت سارے مسائل ہیں اور ہماری ٹریڈ پہ بہت ساری قدقن ہیں لیکن اس کو وائزلی ہینڈل بھی کرنا انڈر پریشر کام کرنا سہولت کے ساتھ اور دو دو طرف ادارے چلانا اپنا بزنس چلانا پھر لاہور چیمبر آف کامرس سمجھیں کہ یہ ہزاروں بزنس کا ایک بزنس ہے یہاں پہ لاہور کی پوری کمیونٹی یہاں ان کے پاس آتی ہیں اپنے مسائل لے کے اور یہ ان کو کس طرح حل کرتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ ان کا کس طرح کا انٹریکشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ کیسے ہے یہ اس سکسس تک پہنچے کیسے یہ ایک ہلکے پھر کے سارے وہ سوالات ہیں جن سے ہماری یوتھ اور ہمارے کاروباری طبقہ جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے بہت شکریہ سار تینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم دیا میرے سوالات تو آپ نے سن لی ہوں گے کہ اتنی ینگ ایج میں کب مجھے بتائیے کہ ایک تو یہ کہ آپ کس کاروبار سے منسلک ہیں ہمارے ناظرین کے لیے پھر میں یہ پوچھوڑا کہ کس ایج سے آپ باقاعدہ کاروبار بزنس منیجمنٹ میں آگئے بسم اللہ الرحمنی شاہ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائیٹ کیا میں جی ایک چھوٹے میڈل کلاس فیملی سے برای تعلق ہے اور میں نائنٹی فور سے بزنس لائن میں ہوں میرا جو سیکٹر ہے وہ آٹو پارٹس ہے اس میں پھر دوزا دو میں میڈرسی کی طرف بھی چلا گیا تو میرا جو سٹارٹ ہے وہ ایک ریٹیل شاپ سے ہے اس کے بعد وہی میری ٹریننگ ہوئی اور اس کے بعد میں ہورسل مارکٹ میں گیا اور الحمدللہ میں مرفیکچنگ لائن میں بھی ہوں یہ میں نے دوسرا آدمی اس طرح دیکھا ہے ایک ہمارے افتخار ملک صاحب ہیں وہ بھی ہمیشہ اپنا پہلا کھوکا ان کو یاد ہے پورے ملک میں آپ دیکھیں گارڈ فیلٹرز میں جو ہے وہ کتنی ترقی کیا ہے بڑے آدمی ہیں اور وہ آدمی بڑا ہی ہوتا ہے جو اپنا آغاز یاد رکھتا ہے اب انہوں نے جس طرح کہہ دیا کہ میرا تعلق میڈل کلاس سے ہے اور یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جو کمپلیکس فری ہو جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم وہ خاص اور خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس میں آپ کو پیرنس کی سپورٹ رہی اپنے بھائیوں کی سپورٹ رہی دوستوں کی کس طرح یعنی یہ کامیابی کے ذینے کیا کی تھی آپ کی سیکسس کی جس نے آپ کو یہاں اس مقام پر لا کے کھڑا کیا جی میرے فادر میرے اللہ گرہی کے رحمت کرے ان کا یہ کاروبار تھا جس کو میں آگے کنٹینیو کیا میں نے چونکہ وہ کاروبار جب میں اس لائن میں آیا اس آفٹر گریڈویشن تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ وہاں منت پاور کی ضرورت ہے تو فادر نے مجھے کہا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا ہاتھ بٹایا جائے اس لائن میں جائے جائے جو کہ ہماری اوریڈی لائن تھی پس اسی طرح میں اس لائن میں آیا اور میرے بھائی بھی اسی لائن میں ہیں آٹو پارٹس کی لائن میں ہی ہیں ماشاءاللہ بڑا سکسپولی ہم یہ سارا سسرہ لے کے چل رہے آگے اور اب میں انڈسٹری کی طرف بھی ہوں اور میرا ٹریڈنگ کا کام بھی ہے تو اب یہ جو پریشرز ہیں مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں ریڈیو سے بھی منسلک ہیں تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ اب اتنا کمفرٹیبل نہیں رہا ایک تو انرجی کرائیسز کی وجہ سے دوسرا حکومت کی طرف سے آئے دن لاغو کیے جانے والے ٹیکسز کی طرف سے تو کیا ایسا ہی ہے اور آپ ان مسائل سے کس طرح نبردازمہ ہو رہے ہیں ایک تو میں آپ کو یہ ہیپی ٹو سے کہ سب سے پہلے تو انڈسٹری کی گیس لوڈ شیڈنگ اور بجلی گیلوڈ شیڈنگ گزشتہ ڈیڑھ سال سے نہیں ہو رہی وہ ختم ہو گئی ہے انڈسٹری کو بلا توتل وہ ساری پاور بہیا کی جا رہی ہے اور ہماری انڈسٹری ماشاءاللہ چل رہی ہے تھوڑا سا ہمارا یہ جو ابھی میں سی پیک کے سسلہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ انڈسٹری کو بڑے ایک تحفوزار ہیں اس سسلہ میں ایک تو پہلے جو نہیں آنے والی انڈسٹری کو یہ افسیلیٹیڈ کر رہے ہیں وہ ان کو پرانی انڈسٹری کو بھی افسیلیٹیڈ کرنا پڑے گا سیکنڈلی میں اپنے تاجر جو انڈسٹری سے مسلک ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ابھی سے آٹومیشن میں آنا پڑے گا جب آپ کی انپوٹ کاس کم ہوگی تو آپ ایزیلی ایکسپورٹ کر سکو گے آپ سارا جو نظام ہے اس میں جسٹ ہو جاؤ گے ہمارے انڈسٹری یہ سمجھ رہی ہے کہ پتہ نہیں اگر بائیس انڈسٹری آجائے انڈسٹری آئے گی تو ہمارے لیے وہ شاید وہ سیلیٹیڈ گورنمنٹ آپ کو پہلے سیلیٹیڈ کرے گی انشاءاللہ اور ان کو بعد میں کرے گی لیکن اس کے لیے آپ کو آٹومیشن میں آنا ہے چونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اپنی انڈسٹری یہاں لے کے آ رہا ہے ان کی مشینیں جدید ہیں لیٹسٹ ہیں ان کی انپوٹ کاس لازمی کم ہوگی ہمیں پری ٹائم میں یہ چیزیں ارینج کرنی ہیں اپنی مشینری کو اپگریڈ کرنا ہے تاکہ ہم آنے والا جو وقت ہے اس میں ہم اپنے آپ کو ایک کامیابی کی طرف لے کے جا سکیں اور ان کا مقابلہ ہو بھی کر سکیں انشاءاللہ تو میری انڈسٹری سے یہی ریکویسٹ ہے کہ برائی میر بنی ہے اپنی مشینری کو اپڈیٹ کریں اور آٹومیشن میں آئیں اس سے تو انپوٹ کاس کم ہو جائے گی تو ہمارے جو پرائزز ہیں جو ایشیو ہیں ہمارے وہ انپوٹ کاس کم ہونے سے اچھے ہو جائیں گے خان صاحب یہ سننے میں ہے کہ سی پیک میں انڈسٹریلسٹ کو اطماد میں نہیں لیا گیا پاکستانی اور ابھی تک بہت سارے جو اس کے ایونیوز ہیں وہ ایکسپوز نہیں کیے گئے ڈیکلیئر نہیں کیے گئے اور ان میں ہمارے جو اپنا انڈسٹریلسٹ ہے اس کے لیے کیا کیا اپرچونٹی ہے کلیریٹی کے ساتھ حکومت نے ابھی نہیں بتایا میڈیا میں تو ہمیں یہی لگتا ہے لیکن چونکہ آپ کا انٹریکشن حکومت کے ساتھ ایک اور سطح پہ ہے تو آپ کے معلومات میں انفرمیشن میں نالج میں کتنا کچھ ہے کہ پاکستانیوں کے حصے میں پاکستانی انڈسٹریلسٹ کے حصے میں وہاں سی پیک کا کچھ نہ کچھ اپرچونٹی جو ہے وہ آ جائے گی جی شاہ جی بہت کل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں چونکہ از ایز پینٹڈ آف دی لارڈ چیمبر تو ہم اس پہ پری ایجیسٹ ہیں اور ہم نے ابھی تک کافی حد تک اس پہ کام کر لیے اور ہم نے ایک بک بھی بنائی ہے اس اسلام میں اس کے بعد ہم ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں with the government تو ہم انشاءاللہ awareness دیں گے اپنی تاجر برادری کو اس اسلام میں کوئی ایسی چیز غلط نہیں ہے نکی چھپی نہیں ہے سارا کچھ آیاں ہے سامنے ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آپ کہلیں کہ 1947 کے بعد یہ دوسری ہماری خوشی کا موقع ہمارے لیے پاکستان کے لیے کہ ہم انشاءاللہ ہم آگے سے آگے جاتے جائیں گے انشاءاللہ اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک اچھے مقام پہ ہوگا کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک توفہ ہے پاکستان ہمارے لیے جس میں ہر چیز ایویلیبل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو دنیا میں اور ہمارے پاس نہیں ہے مرپس کل بھی بہت اچھی ہے ہمارے پر نوارمنٹ بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہماری تاجرباتی کو ڈرنے کے بجائے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور آگے جانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے میں پھر کہوں گا کہ آٹومیشن میں آئیں گے تو کام جاب ہو سکیں گے کس طرح بریجنگ کر پاتے ہیں آپ گورنمنٹ کے ساتھ آنگوئنگ بیسز پہ ہے یا کبھی کبار ہے یا ریکویسٹ بیسز پہ ہے آپ کی جو انٹریکشن حکومت کے ساتھ آنگوئنگ بیسک پہ ہے جیسے ہی کوئی ایشیو ہمارے سامنے آتا ہے ہم ان کے ساتھ لائزون کرتے ہیں اور ان کے جو مطلب جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور ان سے ان کی پرابلم جو ہماری تاجرباتی کی ڈریس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایس ان ایس وہ سوال ہو سکے دوسرا کتنے ممالک ہیں جن کے ساتھ اس وقت آپ کا یعنی لاہور چیمبر جو ہے ہمارے انڈسٹریلسٹ کا وہاں باہر لے زون کروا رہا ہے کوئی جہاں پہ زیادہ چانسز ہیں کاروبار کے دونوں طرف بیسک تو جی ہمارے میرے سے پہلے کا تو کچھ اسلہ چائنہ اور ملیشیا تک کا تھا اور اب ہم انشاءاللہ اٹلی کے ساتھ جیمنی کے ساتھ ہمارا یو ایس سے یو کے میجر کلٹریز جو ہیں ان کے ساتھ جو کہ ہمیں اگری کلچر بیس کلٹری سمجھا جاتا ہے تو ابھی ہم انڈسٹریلسٹ کی طرف ہمیں منت کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں یورپ مارکٹ کے جو آنا ایکسیس پہلے ہونا چاہیے اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ہم بہت جلد اس میں کامیاب بھی ہو جائے ہیں اس میں آپ نے اگری کلچر کی طرف اشارہ کیا تو اس میں اسٹیلیا جو ہے وہ لائف سٹاک میں کافی انٹرسٹڈ ہے اور وہ جو فارمنگ ہوئی شروع ہوئی تو کیا انڈسٹریلسٹ کو یا کاروباری لوگوں کو اس طرف کی آپ لا رہے ہیں کہ وہ اگری بیسٹ پروڈکٹس کی طرف آئیں جی مجھے یہ بتاتا ہے وہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پریزنٹ صاحب ڈاکٹر عبدالباسد صاحب ابھی ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں سیون سے اسٹیلیا میں ہمارا یا پاکستان کے کافی لوگ اس میں جا رہے ہیں انڈسٹریلسٹی کے متعلقہ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا آرڈی لائزون ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کے بڑے اچھے دیر با نتائج ملیں گے اس ڈیلیگیشن سے تو آپ کو کافی چیزیں ہیں اور موقع مارکن ہم عالمی ملڈی کو پاکستان تاجروں کے لیے کھولنا چاہتے ہیں تاکہ یہ یہاں سے ایکسپورٹ جو ہے وہ اچھی ہو کیونکہ ایکسپورٹ ہی ہماری ایکانومی کی بیس ہے اور ایکسپورٹ کے لیے ہی ہمیں کام کرنا تو اس کے لیے ہم ون بے ون کنٹریز کا ہمارا سیونٹین کنٹریز کا میرا جو ٹارگٹ ہے میں اپنے دور میں انشاءاللہ تاجر برادری کو ایکسیس دوں گا اور لے کے جاؤں گا اور ان کی میٹنگز ہوں گی اور ان کا تاجر برادری کا جو بیزنس ہے وہ وائیڈ ہوگا انشاءاللہ اچھے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے تینیور میں کم از کم ایکسپورٹ جو ہے یا امپورٹ جو ہے وہ جمپ کرے گی اور بہت سارے مواقع جو ہیں وہ کاروباری ہماری تبکر کو مجسر آئیں گے جی بلکل ایک تو امپورٹ کے لیے ہمارے یہ جو چیزیں نہیں بنتی اس کے لیے میری گورنمنٹ سے بھی کافی اس پہ چل رہی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ تھائیلنٹ سے ایف ٹی اے مرا سائن ہونے جا رہا ہے ترکی سے ایف ٹی اے سائن ہونے جا رہا ہے تو اسی پہ ہم میند کر رہے ہیں جو چیزیں ہماری یہاں نہیں بنتی اس پہ ہم ایف ٹی اے کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ ہم کسٹم ڈیوٹی بھی کم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں سب سے بڑی جو ایڈرسی ہے وہ ایڈرسی اس وقت جو بوم کر رہی ہے جو سپیڈلی چل رہی ہے تو اس کے لیے ہماری یہی کوشش ہے کہ ان کو میکسیم مارکٹ مہیا کی جائیں اور جو اپرٹیک یہاں نہیں بن رہی ان کے لیے ان کے موٹیویٹ کیا جائے اور یہاں بنانا شروع کی جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں آٹو ڈیرسی کافی بیس ہو گئی ہے اب تو مطلب نئی اوڈی کمپنی بھی آ رہی ہے یہاں آج سارے صاحب دیکھیں گے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آپ کو ہر کار کے جو موڈلز ہیں وہ پاکستان سب ملیں گے انشاءاللہ خان صاحب ایک بات ہے تو اویسی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ بہت سارے جو ویجنری لیڈر ہیں ہمارے خاص طور پر بزنس لیڈرز وہ آتے ہیں نئے منصوبے جو شکھ روح سے آتے ہیں اور وہ محنت سے نیک نیتی سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بیوروکریسی ہماری سرخ فیتے فائلنگ یہ رکاوٹ بن جاتی ہے یہ ایک دیکھنے میں مسلسل آ رہا ہے تو کیا آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی واقعی رکاوٹ ہے تو اگر رکاوٹ ہے تو اس کو کس طرح آپ ہینڈل کیسے کر پائیں گے اتنا سترہ ممالک کے ساتھ اگر ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے تو کسٹم ڈیوٹیاں چیزیں آنا جانا وہ کیسے وائبل ہوگا وہ ایسے ہے کہ ہم نے کسی ڈپارٹمنٹ سے تو لائزن ہوتا رہتا ہے لیکن ہماری کوشش ہم گورنمنٹ کے ساتھ ان کو ایڈوائز اچھی کریں کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ تو چاہتی نہیں کہ کوئی اس طرح کا کام کیا جائے تو ان کو ہم نے بائی پاس کرنا ہے اور اس کام کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے ہمیں کوئی ہیڈل ہیں اس کو ہیڈل نہیں سمجھنا ہم نے اس کو کراس کرنا ہے انشاءاللہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اس میں وزن ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ تو چاہتی نہیں کہ اس طرح کا سلسلہ آگے جائے کیونکہ ان کے جو سسٹم میں بند ہو جاتے ہیں انڈر ٹیبل سسٹم سارے بند ہو جاتے ہیں کافی مشکلات ہیں ملکہ اس میں آپ دیکھیں کہ تھرٹی ایٹ بی گورنمنٹ نے ایک نیا ہمارے لیے پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے ایکسیس دے دی ہے تاجر برادری بچاری رات کو سوتی ہے بینک میں کچھ چاریس لاکھ پڑا ہے کسی کا بیس لاکھ پڑا ہے صبح پتہ چلتا کہ بیوروکریسی ڈاکہ مار کے وہ لے گئی ہے اور سارے پیسے گورنمنٹ نے اور ان کا ایک نیا نظام ہے بی آر میں بنایا ہے کہ وہ ڈمی اڈریس غلط آپ کے نام نوٹس نکالیں گے غلط اڈریس اس پہ لے کے اس کو بجواہ دیتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بار ہو اور آپ کو پکڑا جا سکے اور آپ سے جو بھی جیسے بھی ہے ڈیل کی جا سکے تو اس چیز کو گڑپ کرتے ہیں لوجچے ہیں اگر کسی صورت ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے گورنمنٹ کو فورٹی بی اور تھرٹی ایٹ بھی ختم کرنی پڑے گی اگر تو بسک اس گورنمنٹ کو لانے والے تاجر ہی ہیں اگر تاجر تنگ ہیں تو پھر میرا حالا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے سیکنڈلی ان کو جتنے بھی ایکسیس یہ دے رہے ہیں مارکٹوں میں انڈسٹی میں اس کو ختم کرنا چاہیے جو یہ بیوروں کے ایسی دیکشن پھلا رہی ہے ایک صاحب سے تاجروں کو کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے لیکشن بھی قریب ہے اور میرا حیال ہے کہ ان کو ابھی اکل کے ناخل لینے چاہیے اور تاجر برادری کو لائزون کر کے اور ان کو جتنا بھی سیری ڈیٹ کر سکے وہ کرے تاکہ وہ کام اپنے آرام سے کر سکے سار بہت شکریہ تینک یو ویری مچ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم آپ نے پیغام دیا ہے اپنے طبقے کی آپ نے نمائندگی کی ہے اور ناظرین دیکھیں کہ تاروباری طبقہ ہے خاص طور پر لاہور کا اور پورے ملک کا جو کم از کم اور کرتے ہیں اور ایک کاروباری لوگوں کی حکومت ہو اور کاروباری طبقہ اس میں پریشان ہو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا تھا کہ کاروباری طبقہ جو ہے ٹریڈر جو ہے یہ کسی بھی ریاست کی غیر کی ہڈی ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ جب ٹیکس لینے جاؤ زکاعت لینے جاؤ تو ان کے ماتھے کو دیکھنا اگر ماتھے پہ بل آ جائے تو ایک سٹیپ پیچھے آ جائے یہ ان سے اس طرح ٹیکس نہیں لینا کہ ماتھے یہ اب پریشانی اور تکلیف سے دیں یہاں اب خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ پورے پاکستان کے کاروباری طبقے کے دل کا حال اور دل کی بات کی ہے کہ کاروباری طبقہ اس یہ جو انہوں نے یہ کانون سازی کی ہے اس سے وہ تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں اور اگر کاروباری طبقہ پریشانی میں آئے گا تو الیکشن ہزدی کے حکومت کو پریشانی ہوگی اگر سپورٹ نہ کی تو سمجھیں کہ سکسٹی پرسنٹ سپورٹ تو حکومت کی گئی اور اگر سکسٹی پرسنٹ گئی تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے یہ حکومت شاید ہم سے بہتر سوچنے کے قابل ہے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ حافظ ملابی ملابی موسیقی